رمان الرحیم اسلام علیکم سکس کلاس میں آپ کی ٹیچر ہیرہ صدیق تو بچوں ہم نے پہلے نماز جنازہ کی اہمیت کے بارے میں پڑھا ہے ہم نے نماز جنازہ کا مفہوم نماز جنازہ کا طریقہ کو بھی پڑھا تھا تو آج ہم نماز جنازہ کی دینی و معاشرتی اہمیت کو پڑھیں گے پیج نمبر ہمارے پاس ٹوئنٹی ٹو ہے پینسل ہاتھ میں لے لیں میں ریڈنگ کرتے ہوں ساتھ ساتھ میننگ آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے اس کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہے نماز جنازہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والوں کی دعا مغفرت میں بلکہ غم زدہ ساتھیوں کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہیں یعنی نہ صرف میت کی مغفرت کے دعا میں شامل ہوتے ہیں بلکہ میت کے جو گھر والے اس کے ساتھی ہوتے ہیں جو دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں ان کے غم میں بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کے وارثوں سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے باہمی غمگساری سے دوسروں کے دکھ میں شریکت غمگساری یعنی ہمدردی سے دوسروں کے دکھ میں شریکت اور ان کی دل جوئی سے دل کو سکون ملتا ہے دل جوئی یعنی ان کو تسکین دینے سے ان کو تسلی دینے سے دل کو سکون ملتا ہے نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے اتحاد یعنی میل ملاب کی علامت ہے اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور عمال کی جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے بچوں نماز جنازہ جہاں ہمارے دین کا ایک اہم جز ہے اس کی ہماری معاشرتی زندگی میں بہت اہمیت ہے نماز جنازہ مسلمانوں کے اجتماع کا سبب بنتی ہے دور نزیک سے لوگ نماز جنازہ کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں تمام ذاتی رنجشیں مٹا کر دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں نماز جنازہ سے باہن میں ہمدردی اور بھائچارے کا درس ملتا ہے تمام مسلمان دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے دل میں دوسروں کے لئے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور اس سے میت کو جب غسل دے کر اس کو دفنائے جاتا ہے اس نماز جنازہ اداک کی جاتی ہے تو انسان کے دل میں آخرت سے آخرت کا ایمان پختہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک نہ ایک دن ہر انسان پر یہ وقت آنا ہے اور اسی طرح انسان کو بھی دفنائے جائے گا اور مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر آخرت میں اس نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا تو سکسلاس ہمارا جو نماز جنازہ کی امیت کا چپٹر ہے یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے تو بچوں ہم نے پڑھا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ ایک اہم عبادت ہے اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز جنازہ جو ہے میت کے لئے مغفرت کی اتماعی دعا ہے جو مسلمانوں کا ادا کرنا لازم ہے نماز جنازہ صرف مسلمانوں کے لئے پڑھا جاتا ہے اور جو شہید ہوتے ہیں تو ان کو کفن وغیرہ بچوں نہیں دیا جاتا ہے ان کو اسی لباس میں دفن کیا جاتا ہے لیکن جو شہید نہیں ہوتے دوسرے لوگ جو فرض ہو جاتے ہیں تو ان کو کفن دیا جاتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ مرد کی میں کفن کے تین کپڑے اور عورت کے لئے پانچ کپڑے ہوتے ہیں پھر تمام مسلمان مل کر ان کے لئے دعا کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں محبت اور ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے تو آپ آگے ایکسرسائز کو دیکھیں گے سکت کلاس سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مندجزیل سوالات کے جوابات تحریب کریں پہلا قوشن ہے نماز جنازہ سے کیا مراد ہے نماز جنازہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو میت کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جاتا ہے اس کے بعد آس پاس کے مسلمان مل کر میت کو سامنے رکھ کر امام کے پیچھے نماز کی طرح کھڑے ہو کر میت کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں اس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے اس کے بعد میت کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زمین میں دفن کیا جاتا ہے دوسرا ہمارے پاس کوئسٹن ہے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے وضاحت کریں نماز جنازہ فرض کفایہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر علاقے کے کچھ مسلمان مل کر اسے ادا کر دیں تو سب کی طرح سے یہ فرض پورا ہو جاتا ہے لیکن اگر غفلت بھرتی جائے اور کوئی بھی اس فرض کو ادا نہ کرے تو سارے گنے گار ہو جائیں گے تیسرا کوشن ہمارے پاس ہے نماز جنازہ کی معاشرتی اہمیت بیان کریں نماز جنازہ کی معاشرتی اہمیت نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے اس کا عجل سواب بہت زیادہ ہے نماز جنازہ کی معاشرتی اہمیت در جزیل ہیں سب سے پہلے اجتماعیت نماز جنازہ کے ذریعے مسلمانوں میں اخوت ہمدردی اور اتفاق پیدا ہوتا ہے مسلمانوں میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے نماز جنازہ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا اظہار ہوتا ہے سب میت کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے رشتہ داروں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں سب سے آخری ہمارے پر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے موت کی یاد مسلمان اپنے دوسرے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ کر اپنے دل میں تصور لاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اپنے عمال کی جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے تو بچو یہ آپ کی تین قویسٹنز سے آپ آگے ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں درود جواب پر ٹک کا نشان لگائیں پہلا سوال ہے میت کی مغفرت کے لئے جو دعا کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں نماز تسبیح نماز جنازہ نماز استسکا تو رائیٹ اپشن ہمارے پاس کیا ہے نماز جنازہ نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے کیا ضروری ہے کفن پہنانا خوشبو لگانا دعا کرنا تو رائیٹ اپشن ہمارے پاس کیا ہے کفن پہنانا تیسرا ہے نماز جنازہ میں میت کہاں رکھی جاتی ہے امام کے سامنے امام کے دائیں طرف امام کے بائیں طرف رائٹ اپشن ہمارے پاس ہے امام کے سامنے چوتھا ہمارے پاس ہے نماز جنازہ میں شرکت سے کیا حاصل ہوتا ہے آخرت پر امام امان پختہ ہوتا ہے رسم ادا ہوتی ہے تعلق بڑھتا ہے رائٹ اپشن ہمارے پاس ہے آخرت پر امان پختہ ہوتا ہے اب آگے ہے خالی جگہ پور کریں ہر جاندار نے ڈیش کا مزہ چکھنا ہے جس کا موت کا مزہ چکھنا ہے نماز جنازہ فرض ڈیش ہے فرض کفایہ ہے نماز جنازہ سے پہلے میت کو ڈیش دیا جاتا ہے غسل دیا جاتا ہے نماز جنازہ میں شرکت سے آدمی کا ڈیش پر امان پختہ ہوتا ہے آخرت پر امان پختہ ہوتا ہے آگے ہے کالم علیف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملوں کا مفہوم واضح ہو جائے تو سکس کلاس آپ نے یہ خود کرنا ہے کالم علیف پڑھنا ہے اور کالم بے میں جو ساتھ اس کے میچ کرے گا آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے آپ نے نوٹ بٹ پر لکھنا ہے تو آپ نے یہ ایکسرسائز کو بھی یاد کرنا ہے نماز جنازہ کی دعا بھی یاد کرنی ہے اور اس کو ریڈ بھی کرنا ہے اللہ حافظ